کوئی کسی جگہ پر اگر کوئی دو آدمی بات کر رہے ہیں تو کیا کوئی تیسرا آدمی اس دو آدمی کے درمیان جا کے مطلب بے غیر اجازت کے گھس سکتا ہے دیکھئے اگر وہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ آپ ان کے درمیان دخل اندازی کریں تو یہ گفتگو کے آداب میں سے ہے کہ دو آدمی بات کر رہے ہیں تو سلیقہ یہ ہے کہ آپ درمیان میں دخل اندازی مت کریں یا ہو سکتا ہے وہ دو آدمی کچھ پرسنل ایسی باتیں کر رہے ہیں جو آپ کو نہیں سنانا چاہتے ہوں تو گفتگو کرنے کا ایک دوسرے سے ملنے کا یہ آدب ہے یہ سلیقہ ہے کہ آپ اجازت لے کر کے تب ان کے پاس جائیے ہو سکتا ہے وہ نہ چاہتے ہوں کہ آپ کی بات کوئی سنیں تو جو ہے آپ اجازت دے کے ان کے پاس جائیے اور اجازت لے کے ان کی گفتگو میں شریف ہوئی ہے یہ مطلب صرف آدم میں سے ہے حرام نہیں ہے نا اگر وہ نہیں پسند کرتے ہیں تو حرام ہے اگر آپ ان کی گفتگو ہو سکتا ہے کوئی راز کی بات کر رہے ہیں آپ تجسس کی نیت سے جا رہے ہیں تو یہ حرام ہے اگر آپ تجسس کی نیت سے جا رہے ہیں تو حرام ہے لیکن دیکھئے گفتگو ایک تو ہوتی ہے سراحت کے ساتھ زبان سے انسان اجازت دیتے کہ آپ آئیے شریک ہو جائیے ایک گفتگو عرفی ہوتی ہے ہم جیسے ہمارے کچھ دوست حباب ہیں کہیں بات کر رہے ہیں تو دوست حباب پہلے سے اجازت ہوتی ہے ہمیں معلوم ہے کہ ان کو کوئی اتراز نہیں ہے ہمارے یہاں آنے پر تو عرفن اجازت ہوتی ہے تو وہاں آپ جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے جانے سے ان کو اچھا نہیں لگتا کوئی پرسنل بات کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اجازت نہ ضروری ہے